جی کون میرے بزرگ اور کہاں سے میں لندے سے بھولا ہوں جی میرے بزرگوں کا نام میں طیب طیب صاحب جی فرمائیے جی میں یہ میرا دھڑکا ہے تو اس کو کچھ پرابلم ہے کیا پرابلم ہے تو بتائیں گے پرابلم تو میرے کچھ بتاؤں گا ایک تو اس کے دماغ میں خوف ہے اچھا بیٹے کے نام کیا ہے طیبہ میں نے بتایا اچھا اس کی عمر کتنی ہے عمر اس کی تفریبت محض 33 سال ہو گئی کتنی 33 شادی شدہ ہیں 33 شادی شدہ ہیں شادی تو اس کی کی تھی لیکن وہ بھی کمیاب نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹا 33 سال کا خوف کا شکار ہے دیکھیں جے خوف کے لیے اب مجھے ان کی پوری بات نہیں سمجھ سکا تھا کہ ایک تو خوف کے لیے دیکھیں ایک خوف تو یہ ہے ایمان والا کبھی خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے تو آج کل کے بچے بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہیں جب ان کو کارٹون وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہ گھر میں ایک کمرے سے نکل کر ٹوائلٹ تک نہیں جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم ان کو خوف ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کو صحابہ کے واقعات سنانے چاہیے کہ صحابہ کتنے ایک بچے سے استاد نے پوچھا نہیں کہ تم کیا بنوگے سب نے کہا انجینئر کسی نے کہا کسی نے کیا اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا بولا کیوں تم صحابی بننا چاہتے ہو فرمایا اس لیے کہ جب میں رات کو بولا صحابی بڑے بہادر ہوتے ہیں بولا صحابی بہت بہادر ہوتے ہیں اس لیے میں صحابی بننا چاہتے ہوں تو پھر استاد نے سمجھایا بیٹا تم صحابی نہیں بن سکتے اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو تو فرمایا تم کیوں بننا چاہتے ہو صحابی والا اس لیے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں میری ماں مجھے روزانہ جو ہے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے تو پھر خوف ختم ہو جائے گا پھر ان کے دل کے اندر بہادری پیدا ہوگی اور اگر ایسی خوف کسی مرض کی وجہ سے ہے کسی بیماری کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ارکے گلاب ارکے گلاب اور شہد دونوں مکس کر کے اسے پلائے جائیں تو انشاءاللہ والعزیز اس سے خوف دل میں خوف کی کیفیت جو ہے